السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے ملتان میں آج اتنی بارش ہوئی ہے مقام سے فوراں آیا میں نے کہا کہ موسم باہر سے انجوائے کرے پہلے میں اس جگہ پر نہ آتا رہا لیکن میری بھائی خراب ہو گئی ہے اس بھائی بھائی میری خیل کر رہے ہیں اور میری کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رف ہوئی ہے ملتان میں اتنا پانی گورنمنٹ ہماری کیا کر رہی ہے کچھ بھی نہیں کہا رہی ہے صرف ہماری جیپ سے پیسی لوٹ رہی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں عوام کا آج دیکھ سکتے ہیں تو میری بھائی خیل کر دوپ گئی تھی دوستو پتہ نہیں میرے پیٹ ہاؤس کا کیا ہوگا پتہ نہیں وہاں پہ بھی پانی بہت زیادہ ہوگا کیونکہ بارش میں سلسل ایک گھٹے سے ہو رہی ہے میں بھائی جاتا ہوں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں پوری پانی پانی سے بڑا ہوئے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رف ہو چکی ہے تو یہ عوام جو ہے نا پھول ڈسٹرپ ہوئی ہے دوستو بہت زیادہ میں پیدا چل کے آئے ہوں وہاں تک میں یہاں پہ دوستو مرساگل یہاں پہ کھڑے کی بھائی نے کہا کہ وہ لڑکا ہے ایک مکینک ہے وہ جاڑی ٹھیک کر دیتا ہے لیکن یار میں گندے پانی میں خود چل کے آیا اتنی میری یقین میں بس ہوگی نا آج تک کبھی ہی ایسا نہیں ہوا تھا کہ دوستو کہ میں گندے پانی میں چلا ہوں لیکن یار مجھے چل کے آنا پڑا بجبور ہی تھی خود میری آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رف ہو چکی ہے تو یار پانی کے آل دیکھ سکتے ہیں پاکستان ملسان میں ایک قسم کا سلاب آگیا ہے تو یار ان تک جمعہ والدین تک بارش ہے تو یار میں اپنے پیٹ ہاؤس جاؤں گا میرے برز جو ہیں پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا کیونکہ لگتا رہے گھنٹے کی بارش ہوئی ہے برز ایسا نہ ہوں کہ سارے برز پانی میں آ رہے ہوں اور میں جو یار بہت زیادہ پرشان ہوں بس سوائے کہ جلدی جلدی میری بائک ٹھیک ہو جائے باقی انشاءاللہ گھر جا کے ملتے ہیں یار جس نے ابھی تک ہمارے چینل ایم اے پیٹ ہاؤس کو سبکرائب نہیں کیا تو بھائی یہ موسم دیکھ کے میری کنڈیشن دیکھ کے اس بائی کی کنڈیشن دیکھ کے چینل کو یار ایک دعا لائک کر دو ہر روز کہتا ہوں یار ایک انگھوٹھا ہوتا ہے اس طرح وہ بس آپ دبا دو مجھے نہیں بتا بس کسی طرح بھی وہ دبا دو اس رکشے والے کو دیکھ کے دبا دو دیکھو بھائی جان بہت زیادہ پریشان ہیں دیکھیں ان کے رکشے کے دونٹ تینوں ٹیر جو ہیں پانی کے اندر ہے یار یہ ہمارے ملتان کا ہمارے پاکستان کا حال ہے دورمنٹ ہماری یہ ہے یار بلکل فلاوب ہے یار چلتے ہیں وہاں جا کے کنڈیشن دیکھتے ہیں ہمارے برز کا کیا حال ہے باقی کے لئے یار 5 منٹ کا بریک ہے انشاءاللہ جلدی ہماری بائیک بان جائے گی دیکھ سکتے ہیں اتنا پانی ہوا پڑا ہے نا کہ کیا کہہ سکتے ہیں گاڑی دیکھیں کیا کہیں یار وہ سامنے گھر دیکھیں گاڑی ہی ڈوبی ہوئی ہے سامنے آپ دور کے طرف سے میں آپ کو دوم کر دکھاتا ہوں سامنے گاڑی دیکھیں گاڑی ہی ڈوبی ہوئی ہے دوستو اتنا کیا بولے بلپاز ہی نہیں ہے میری گاڑی خود جو ہے دوستو بند ہوئی پڑی ہے میں وہاں سے پیدا چلتا ہوں پیدا چلتا ہوں پیدا چلتا ہوں بہت بری گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ مجھے ہو گئے سامنے گاڑی دیکھیں آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں گاڑی جو ہے نا وہ فل ٹیم ڈوبی ہوئی ہے گاڑی کی ہمت ہے بہت یاد ہے بارش ہوئی ہے ابھی بھی جو ہے نا اس سے لگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے میں جو ہے نا میں ایسے چار بجے گھر سے نکال ہے کام سے اور مجھے پانچ بج گئی ہے اب تک میں گھر نہیں پہنچا میں روڈوں کے سفر کھا رہا ہوں اور پہلے پسینے کے ساتھ یہ حال ہوتی تھی اب بارش کے ساتھ سمان سارا میرا اس میں ہے والر شولر سارا کچھ اس میں رکھا ہوا ہے یہ وہ گاڑی ہے جو وہاں سے سفر تیکھ کر کے نکال آئی ہے یہ والی گاڑی ہے پنجابی میں کہتا ہوں بارش نے نا مات مار رہتی ہے بندیاں دی مات مار رہتی ہے ہر شاہ دی مات مار رہتی ہے عجیب تماشاں بنایا ہویا پاکستانی گورنمنٹ ہوتی بہی ہے انہوں نے کوئی ہوش ہی نہیں ہے عوام لکھی ہو رہے ہیں باقی کار جا کے مل دیں انشاءاللہ پانی وجہ تک پانی تو وجہ ہی ہے چھے ستوائی تک آشٹانوکار ملیں گے بس لوگ یہ وہ بھی درد ہو رہا ہے اب تو بول بول کے بس کرتے ہیں گھر جا کے بلوگ بنائیں گے سیمنگ پول خود بھی پانی سے پھول ہو گیا بھالتے بھی پانی سے پھول ہو گئی ہے سارے پیٹ صحیح ہیں یہ گھلے ہو گئے ہیں ہمارے سنو گینگ اور گولڈی گینگ گھلے ہو گئے ہیں اس کو کیا ہوئے اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے یہ پاری سے مر گیا اس کو کیا ہوئے اس کو کیا ہوئے اس کو کیا ہوئے اوہ مائی گاڈ دوستو اس کو پانی میں ڈالو چلدی تھاکی یار یہ نہیں ہو رہا یہ صحیح اوہو دوستو میرے پاس مرے پاس مرے پاس میرے ہاتھوں میں دیکھ سکتا ہوں دم توڑ گیا میرے کوکو مہکی کا جو سیکنڈ جو بی بی تھا وہ میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا عزیدی ہل رہا ہے یار 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 کل اس کو لکوا آیا تھا دوستو اچانک میں ایک گرمی منا رہا تھا میں نے اس پر پانی پھینکا تو اس سے لکوا ہو رہا تھا میں نے اس سے بہت بچانری کوشش کی اور الحمدللہ بلکل صبح بلکل فریش تھا کھانا پینا کھا رہا تھا تو یار اب اس کی کنڈیشن بچنے کے لائک ہی نہیں ہے یار اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یار بہت ہی زیادہ وہ ہوئی ہے کیا بولوں یار یار اب اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے صبح بے بلکل اس کو ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا دانہ کھا رہا تھا ملکتا ہے بارش پڑی ہے یہ نہیں کر سکا لیکن یہ بلکل ٹھیک تھا ابھی بھی اس کے اندر جان ہے اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے لیکن اس کی حوش نہیں کر رہا میں کیا بولوں یار اسے اب یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کچھ بولنے کے لئے یہ ٹھیک ہے دوستو ابھی بھی دیکھیں اس کی گرسن ابھی بھی اوپر ہے یہ ہے ابھی بھی ٹھیک دیکھیں یار اس کو پنجرے میں ڈاک دیتا ہوں شاید میں بھی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ڈاک بیار ٹھیک bei بھی